السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرہ سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے محترم سامعینے کرام آپ جب بھی وضو کرنے جائیں تو ان پانچ باتوں کا خیال رکھیں ورنہ آپ کی وضو نہیں ہوگی نمبر ایک نیل پالش ناخن پر پالش ہونے کی وجہ سے پانی ناخنوں تک نہیں پہنچ پاتا اس لئے ناخن پر نیل پالش ہوتے ہوئے وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا لہٰذا وضو اور غسل کے صحیح ہونے کیلئے نیل پالش چھڑانا ضروری ہے نمبر دو لپسٹک لپسٹک مختلف کیمیکل سے بنائی جاتی ہے اور یہ کئی قسم کی ہوتی ہے اگر یہ تہدار یعنی پرت والی ہے تو وضو اور غسل کے وقت اس کا صاف کرنا ضروری ہے ورنہ وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا نمبر تین پینٹ پینٹ بدن پر لگا ہوا ہو تو پانی چمڑے تک نہیں پہنچ پاتا ہے لہٰذا وضو اور غسل کرتے وقت اس کا زائل کرنا یعنی دور کرنا ضروری ہے ورنہ وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا نمبر چار انگوٹھی اگر کسی نے تنگ انگوٹھی پہن رکھی ہو تو وضو کرتے وقت اس کو ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی انگوٹھی کے نیچے تک پہنچ جائے اور اگر انگوٹھی ڈھیلی ہو تو اسے ہلانا مستحب ہے نمبر پانچ کان اور ناک کا زیور کان اور ناک میں پہنے جانے والے زیور کو گسل کرتے وقت ہلانا ضروری ہے تاکہ پانی اندر پہنچ جائے محترم سامعینے کرام سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا بدن کا چھپا ہوا حصہ کھل جانے یا بدن کے سارے کپڑے اتار دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا عوام میں ننگا ہونے یا ننگے بدن کو دیکھنے سے وضو ٹوٹنے کی جو بات مشہور ہے وہ سراسر غلط ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں